چیرمن تحریک انصاف بیریسٹر گوھر علی خان کہتے ہیں کہ ہمارے لیے کوئی لیول پلینگ فیلڈ نہیں ایک طرف لیول پلینگ فیلڈ کی باتیں تو دوسری طرف گرفتاریاں جاری ہیں کہا کہ نگران حکومت گزشتہ حکومت کی ایکسٹینشن ہے ہم الیکشن میں تاخریر نہیں چاہتے انہوں نے مطالبہ کیا کہ ریٹائننگ افسران جڈیشری سے لیے جائیں جبکہ تحریک انصاف کے وکیل علی زفر کا کہنا تھا کہ انٹرا پارٹی الیکشن کے خلاف جتنی درخواستے آئیں وہ سب پلانٹیڈ لوگ ہیں چودہ پرٹیشنرز تو پی ٹی آئی کے ممبرس ہی نہیں ہیں پی ٹی آئی دوہزار انیس کے آئین اور الیکشن ایکٹ کے تحت انٹرا پارٹی انتخابات کرائے گئے ہیں اسلام آباد میں میڈیا سے گفت کو کر رہے تھے آپ کہتے کہ ہم لیول پلینگ فیلڈ دیں گے کیا آپ نے ہمیں لیول پلینگ فیلڈ دے دی کیا آپ نے دوسروں کو ریلی اور کنونشن کی اجازت دی ہوئی ہے ہمارا ایک موقع پر رہا ہے اور وہ میں ایک موقع پر یہی رہا ہے کہ الیکشن کمیشن جب الیکشن کروائیں تو فری این فیر این ٹرانسپیرنٹ کروائیں یہ آئینی ذمہ داری ہے اگر اس کے لیے آر او اور ڈسٹک ریٹرننگ افسر کو آپ جیوڈیشل آفیسر کے بجائے سیشن جیجز اور سیول جیجز کے بجائے اگر آپ ڈی سیو اور اسسٹن کمیشنروں کو لگائیں وہ ایکزیکٹیو کے آفیسرز ہوتے ہیں وہ کبھی آپ کو فری فیر ٹرانسپیرنٹ الیکشن نہیں کرا چودہ پیٹیشنرز نے آج اپنی بحث مکمل کی ہے اور اس بحث سے نظر آتا ہے کہ ان چودہ کے چودہ کو شکایت یہ ہے کہ ہمیں ووٹ نہیں ڈالنے دیا گیا پی ٹی آئے کے انٹرنل جو انٹرا پارٹی الیکشن ہوتے ہیں اس میں ووٹ صرف اور صرف وہ شخص ڈال سکتا ہے جو میمبر ہو پی ٹی آئے کا یہ چودہ کے چودہ جو پیٹیشنرز ہیں جنہوں نے یہ درخواست کی ہے الیکشن کمیشن آف پاکستان میں دائر ہم نے اپنے ڈیٹا بینک میں چیک کیا ہے ان میں سے کوئی بھی الیکشن کے دن پی ٹی آئے کا میمبر نہیں تھا ہم نے اس قانون اپنی آئین دو دوزار انیس کا آئین ہے پی ٹی آئے کا اس کے مطابق الیکشن کرائے ٹی آئے کا مطابق